بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ السلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ تمام سننے والوں کو میرا سلام میں ہوں ران عظیم اور آپ دیکھیں ران عظیم افشل یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج کپتان کی گرفتاری صدر پاکستان نے بھی کہہ دیا کہ کپتان کو اگر گرفتار کیا گیا تو یہ بہت بڑی زیادتی ہوگی اور اس سے حالات خراب ہوگی اس کا مطلب ہے کہ صدر پاکستان عارف علوی صاحب کو یہ علم ہے کہ کپتان کی گرفتاری ہو رہی ہے یا کپتان کی گرفتاری کے لیے کہیں سادش ہو رہی ہے یا کپتان کو گرفتار کرنے کے لیے کسی جگہ کوئی پلان بن رہا ہے اگر ملک کا صدر جو سب سے سپریم لیڈر ہوتا ہے سپریم اس کے پاس ہوتا ہوتا ہے اگر وہ یہ بات کہہ رہا ہے تو اب اس کا مطلب ہے کسی اہم حلقوں میں یا حکومت کے اندر کسی جگہ یہ بات چڑ رہی ہے کپتان کو گرفتار کیا جائے آج میں آپ کو وہ خبر دینے جا رہا ہوں جو کسی کے پاس نہیں ہے میرے پاس یہ خبر ہے کپتان کو پکڑنے کا پلان تین دن سے مکمل طور پر ناکام ہو رہا ہے ہر روز ٹیمے تشکیل دی جاتی ہیں سپیشل برانچ اور دیگر داروں کی رپورٹ جاتی ہے اور اس کے بعد اس خوف سے کہ کام الٹ نہ ہو جائے اس خوف سے کہ حالات حراب نہ ہو جائیں اچانک اچانک پھر پروگرام تبدیل کر کے اگلے دن پہ ڈال دیا جاتا ہے جس دن فواد چودری کو گرفتار کیا گیا فواد کی گرفتاری کہ آدھے گھنٹے بعد کپتان کی گرفتاری ہونا تھی مگر کپتان کی گرفتاری تو نہ ہو سکی فواد کی گرفتاری پر اتنا سخت رد عمل آیا کہ کئی قانون نافذ کرنے والے دارے کبرا گئے کئی سیاسی جماعتوں کے اندر سے ہوا نکل گئی دوسری پلاننگ پھر دشتہ رات بنی فیل ہو گئی آج دوپہر میں ایک اور پلاننگ بنی اور میں آپ کو تصدیق شدہ باتا رہا ہوں چاریس کے قریب سیول کپڑوں میں کمانڈوس جو تھے وہ کپتان کے گھر کے ارد گرد گھرے تھے یہ کمانڈوس ان اداروں کے تھے جنہوں نے ٹیوٹی لگا رہے کی تھی کپتان کو گرفتار کرنے کی اچانک کپتان کو گرفتار کیا جا رہا تھا اٹھا کر کسی گاری میں بھینکا جانا تھا اور پھر فوری طور پر کپتان کو کسی اور صوبے میں منتقل کر دے یہ تھی پلاننگ لیکن یہ پلاننگ ناکام ہو گئے اس کے بعد آج پھر تین پنوں کا اجلاس ہوتا ہے مولانا فضل الرحمان آسف علی زرداری آرمیان شہباز شریف بظاہر یہ اجلاس بلد آنے والے انتہابات کے حوالے سے ہے لیکن اس اجلاس میں بیٹھ کے فیصلہ کیا جاتا ہے کہ اگر کپتان کو گرفتار نہ کیا گیا تو ہم الیکشن نہیں جیسکیں گے اور اگر کپتان کو گرفتار کیا گیا اور سخت رد عمر سامنے آیا سخت درین ری ایکشن سامنے آیا تو پھر جمہوریت کا بوریا بسترہ بھی گول ہو جائے گا جمہوریت بھی ہتم ہو جائے گی اور کسی کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا میرے پاس تصدیق شدہ خبر ہے کہ مولانا زد کرتے رہے شہباز شریف زد کرتے رہے ایون میاں نواز شریف ٹیلی فون پر اس میٹنگ میں موجود تھے زد کرتے رہے لیکن آسف علی زرداری نے یہ واضح کہہ دیا کہ یہ نہ ہو کہ آپ کپتان کو گرفتار کریں ہنگامے پوٹ پڑے ڈالر سب سے مہنگا ہو گیا ہے بزنس تباہ ہو رہا ہے تو پھر یہ نہ ہو کہ ہم سب کو گھر جانا پر جائے مولک میں ایمر جنسی لگ جائے مولک کے حالات بس سے بطر ہو جائیں چمہوریت کا بوری بستر گول ہو جائے جس کے بعد مزید دو دن سوچنے کا ٹائم لیا گیا دو دن مزید دیکھنے کا ٹائم لیا گیا اتنا یہ ہے کہ حکومت ڈر گئی ہے حکومت باگ رہی ہے حکومت اب اپنے گلے میں اس پندے کو جو نے کپتان کی گرفتاری کے حوالے سے پہن رکھا ہے اب وہ پندہ نہ گلے سے اتر رہا ہے نہ گلے میں رکھا جا رہا ہے یعنی حکومت باگ رہی ہے دوسری طرف کپتان نے برا فیصلہ کر لیا ہے اہم ترین ذرائع سے میرے پاس یہ خبر ہے کہ کپتان حکومت کو بانس ماننے جا رہا ہے اس سے پہلے کہ حکومت کپتان کے حلاف کچھ کرے حکومت کپتان کو گرفتار کرے حکومت کپتان کے خلاریوں کو بکرے کپتان حکومت کے حلاف میدان میں سرکوں پر گلی محلوں میں ہر حلقے میں اور ملکبان میں ایک طوفانی دورے کرنے جا رہا ہے اور کپتان کا ایسا سیاسی بانسر ہوگا کہ تمام کی تمام پی ڈی ایم اس سیاسی بانسر کے آگے ڈیر ہو جائے گی نہ کوئی امپیر بچا سکے گا اور نہ ہی پی ڈی ایم کسی صورتحال میں بھی کہ کپتان کے اس پانسر سے بچ سکے گی کپتان اپنی عوامی طاقت کا مظاہرہ کرنے اپنی عوامی قوت کو ساتھ لانے اور کھل کر اب میدان میں آنے کا فیصلہ کر چکا ہے آج لاہور میں آنے والی میٹنگ میں یہ بات فائنل ہو گئی کپتان نے یہ کہہ دیا کہ ہم نے جن جن کو سمجھا کہ یہ منصف ٹھیک ہوں گے یعنی یہ وزیر اعلیٰ کے میدوا نکران وزیر اعلیٰ خاص کر کے پی کے کی بات کی کہ آپ لوگوں نے ایک اماندار شخص کو وزیر اعلیٰ بنایا مگر اس کی کابینہ میں تمام سیاسی جماعتوں نے اپنے نمائن دے دیئے جسے اس نے قبول کیا اس کا مطلب ہے کوئی خوفناک بلان ہے اور اس خوفناک بلان کو نکام کرنے کے لیے ایک ہی حل ہے اور وہ حل یہ ہے کہ ان کے حلاف عوامی طاقت کا مظہرہ کیا جائے عوام کو باہر نکالا جائے عوام کو سر کو پر لے کر آیا جائے ایک ملک کی تحریک چلائی جائے تاکہ گرفتاریوں کا سلسلہ بھی رکھے پریشر بھی پڑھے اور ہر شخص کو یہ سمجھا جائے کہ کپتان کے ساتھ اس وقت مکمل طور پر پاکستان کی عوام کھری ہے کپتان کا پانسر ایسا پانسر ہوگا جو کئی افراد کو گرا کے رکھ دے گا کئی افراد اس پانسر کے آگے ڈیر ہو جائیں گے اور کوئی ہمپائر پھر پی ڈی ایم کو نہیں بچا سکے گا مزید کیا ہونے جا رہا ہے انتظار کیجئے میرے اگرے میلوک کا اجازت دیجئے اللہ حافظ